یہ بات ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ وائنار چلے گئے لڑنے کے لیے میں یہاں مجھ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ امروہ چلے جائیے میں کہتا ہوں کیوں چلا جاؤں میرا گھر ہے فرقہ بار لڑیں گے تو یہیں سا لڑیں گے نہیں لڑیں گے تو نہیں لڑیں گے میں نہیں جانے کو تیار ہوں لیکن اب میری ذمہ گاندھی اتنی نہیں ہے جنہی راہل گاندھی کی ذمہ گاندھی ہے یہ راہل گاندھی کو آپ ایک جگہ گھیلنے کی کوشش کریں گے تو وہ دوسری جگہ جائیں گے اس لیے کہ آرہل گاندھی کو پوری عوام کو اپنا پیغرام پہنچانا ہے مجھے تو صرف فرقہ بار کے لوگوں تک پہنچانا ہے تو میں فرقہ بار کی بات کرتا ہوں لیکن وہ پورے ہندوستان کی بات کرتے ہیں وہ ہندوستان کی بات کر کے یہ کہتے ہیں لوگ مجھے بلانے ہیں یہاں سے آجاؤ یہاں آجاؤ وہاں آجاؤ جہاں سے بھی لوگ بلائیں گے میں جانے کو تیار ہوں اسی کو نیشنل لیڈر کہتا ہے میں ان کو مشورے دوں کہ ان کو لے لو ان کو مت لے لو ان کو نکال دو میرے نیتا ہے اگر وہ میرے لیڈرز ہیں تو وہ جب مشورہ مانگیں گے تب میں دوں گا چاہے میں آئیں گے اپنا گھر مانتے ہیں اپنے رشتدار مانتے ہیں تو اس لیے ہم یہاں آتے ہیں مانتری جی جو بھارت جو نیا یاترہ چلے ہیں یو پی میں سنچت کیوں رہ گے چننا ہے تو اگر ہمارا لیڈر ہم سے دو مہنے تین مہنے چار مہنے کے لیے دور چلا جائے گا کوئی بھی بات کرنی ہوگی تو ہم کو مشکل یہ ہوگی کہ ہم فون پر کریں یا جب شام کو یاترہ ہوئی ہو دن بھر کتب کریں اس میں دوشواریاں آتی ہیں اس لیے اس وقت ضرورت سمجھتے ہوئے تو وقت پہلی میں دینا پڑتا ہے اس کے لیے وہ یاترہ کو چھوٹا کر دیتے ہیں ستگیت کر دیتے ہیں آ جاتے ہیں کام کرتے ہیں پھر چلے آتے ہیں یاترہ میں تو یہ سب پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ بچوں کی پڑھائی کا سوال ہے اس وقت examinations آ رہے ہیں تو وہ آپ صرف خودگرز ہو کر اپنی بات نہیں سوچ سکتے آپ کو پورے معاشرے کے بارے میں سماج کے بارے میں بھی سوچنا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جو وقت ہمارے پاس اس یاترہ میں تھا بھارت جوڑوں یاترہ میں تھا تو لگاتار چل کے گئے پورا وقت دیا لیکن وہ آج ہمارے لیے ویسا وقت ہم کو مہیا نہیں ہے تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے کر رہے ہیں ابھی تو کہاں ممبئی تک مہاراشرہ تک جانا ہے ان کو ابھی کتنے دور ابھی چلنا ہے یہاں سرگرمی ہے elections کی تو اس لیے آج اچھا یہ ہوا ہے کہ آج سب کچھ تے ہو گیا سماجوادی پارٹی کے ساتھ آج ہم لوگوں نے فیصلہ کر لیا راہل گاندھی وہاں موجود تھی اس سے جو بات کرنی تھی وہ بات بھی ہو گئی لیکن کم سے کم اب وہ جو ایک کیفیت یہ تھی کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا کل ہوگا آئیں گے وہ نہیں آئیں گے ٹوٹ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ سب ختم ہوگی بات تو اس لیے ان سب چیزوں کو بھی اہمیت سالہ سامج پر دینی پارٹی ہے کیا کارن ہے کہ ایک شسکت پارٹی ہے ستہ پچکی اس سے لننے کے لیے انڈیا ایلائنس بنایا گیا دیرے دیرے بکھر رہا ہے جائن کے بعد کئی دل ادھر چلے گے کیا کارن کوئی نہیں گیا صرف ایک پارٹی گئی ہے جی ڈی یو گئی ہے اور کوئی پارٹی نہیں گئی ہے نہیں RJD بھی تو گئی ہے یہاں سے RLD UP سے RLD تو دیکھئے RLD کا مسئلہ سماجوادی سے تھا اس لیے جب بھی پہلی یاترہ ہوئی تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ یاترہ میں آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ اگر اکھلیش آئیں گے تو ہم بھی آئیں گے لیکن میں اپنے کارکرطہ سے کہہ دوں گا کہ آپ لوگوں کی خاطر کریں آپ کی دیکھ بھال کریں جب آپ باگ پر سے گزرویا ویسے لیو پیش اچھا کیا یہ کیا گڑھ بندن بنتا ہے اکھلیش سے لگاتر خبریں آنے آپ کا کام آج پانچ بجے پریس کانفرنس دیکھنے کا ہے بنے گا بنے گا کون کہہ رہا ہے یہ آپ سے وہ کہہ رہا ہے آپ سے جس کو گڑھ بندن میں سیٹ نہیں مل رہی وہ کہہ رہا ہے کہ بنے گا اچھا آپ کی فرقاوات سیٹ سے سمال بادی پارٹی نے ایک پرتیازی کر دیا ہے کر دیا ہے اب جب گڑھ بندن ہوتا ہے تو کچھ لینا بھی ہوتا ہے کچھ دینا بھی ہوتا ہے اب وہ تو یہ پولیس بھرتی تھی اس میں جو پیپر لیک ہو آئے اس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے کہنا ہی کہا چاہیں گے آج جندوہ رہا رہانی ایسے ہی لوگوں سے مل رہے تھے جو کہتے تھے کہ دس سال ہو گئے ہیں جب بھی ہمیں بیٹھتے ہیں ٹیسٹ میں بیٹھتے ہیں انتہار میں بیٹھتے ہیں تو پیپر لیک ہو جاتا ہے ستر ہزار لوگ ہیں اسی ہزار لوگ ہیں کیا کہیں ہم کب تک انتظار کریں گے جب دیکھو تو پیپر لیک ہو جاتا ہے کتنی دفعہ پیپر لیک ہوئے ہیں کیا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو پیپر لیک کرتے ہیں کیوں نہیں اس پر کابو پاسکتی ہے سرکار یہ بات سمجھ دنی آتی اب ہم تو بیبس ہو جاتے ہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس بات کو اٹھائیں گے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور ہم سرکار میں آ جاتے ہیں تو پھر اس پر سخت سے سخت کاروائی ہوگی کڑی کاروائی ہوگی یہی ہم کہہ سکتے ہیں اور اس فقت تو اور کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں افسوس ہے ان بچوں کے لیے جو بیچاری محنت کرتے ہیں محنت کرنے کے بعد پھر ان کو کچھ مل نہیں پاتا دو سال تین سال چار سال چھ سال انتظار کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑا افسوس ہے اور ہم دردی ہے بیجے پی ایک بہت بڑا مددہ بنا رہی ہے رام مندر کو رام مندر پر جس کی آستہ ہے جو رام میں آستہ رکھتا ہے بھاگوان رام میں آستہ رکھتا ہے ہم کہتے ہیں کہ بھئی رکھو جو مسئلہ تھا وہ تیہ ہو گیا سپریم کورٹ نے تیہ کر دیا تھا ایک اپس میں اپس میں ایک مسئلہ تھا وہ سپریم کورٹ نے تیہ کر دیا سپریم کورٹ میں بہت سارے فیصلے ایسے آتے ہیں جو کسی کو کبھی کوئی نہ پسند کرے لیکن سپریم کورٹ میں پورا ہم کو یقین ہے سپریم کورٹ جو کہتا ہے وہ ایک بزرگ جیسے کہتا ہے اس کی بات مان کر ہم اس پر آمادہ رہتے ہیں اب دیکھو بی جے پی نے الیکٹرل بانڈز نکالے چھہ ہلال کرو کرو روپیا انہوں نے الیکٹرل بانڈز ملیا سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکٹرل بانڈز غلط ہیں انہوں نے کہا کہ ان کو ہم خانج کرتے ہیں اب پیسے کا کیا ہوگا جو انہوں نے پیسہ لے لیا ہے اس کا کیا ہوگا بھی ہم نہیں جانتے ہیں لیکن اب آگے سے وہ اس پیسہ الیکٹرل بانڈز سے نہیں لے پائیں گے آپ کی پارٹی کیوں تو خاتے سیج کیے گئے اس کو لے کر کیا کہیں گے ہمارے پارٹی کی خاتے جو سیج کیے گئے تھے ہم سیج کیے گئے ہم سی یہ کہا گیا ہے ہم سی یہ کہا گیا ہے کہ اتنا پیسہ خاتے میں آپ رکھئے کیونکہ ہم یہ پیسہ آپ سے لے سکتے ہیں انکم ڈیکٹرل والے نے کہا ہے انکم ڈیکٹرل والا یہ کہے کہ اس گھر کو آپ بیچ نہیں سکتے ہیں جب تک آپ کا کیس پینا ہو جائے تو اس کو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ مجھے برباد کر دیا میرا گھر چھل دیا ایک مدہ بہت جوڑ چلا ہے کسانوں کا اس میں کل آپ کی پارٹی سے ایک قراشتری پرورتہ نے اس میں کسان کو گولی ماری آ رہی ہے اس کو لے گا مدہ بہت بڑا چلا ہے اس پر سرکار کسان کو کسان کو بھوکا مار رہی جی کسان کو گولی مار کے مار دی جی بات تو ایک ہی ہوئی بات تو ملنے کی ہوئی جان تو گئی جان تو گئی ہم اس بات میں پوری پوری ہمدردی سے پوری شہمتی سے ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کہ اسی فیصد اندوستان کی آبادی کشی سے جڑی ہوئی ہے یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کہیں نہ کہیں کسان ہے کہیں نہ کہیں کسان ہے اب ہم چاہے ہم چاہے ہریانہ اور اور پنجاب کی کسانوں کی طرح نہ ہوں کہ ٹریکٹر بھی ہے اور لوری بھی ہے گاڑی بھی ہے گھوڑا بھی ہے سب کچھ ہے بچے بھی پڑھ رہے ہیں سب